موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو عزیزوں آج ہم سب بزرگ یقوب کے خاندان کے ساتھ ان کے غم کو بانٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں بے شک ہماری جو یہ تسلی ہے یہ نکافی ہے حقیقی تسلی کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا ہی ہے اور انسان ہونے کے ناتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے دکھ میں پریشانی میں خوشی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا حق ہے اور اسی بات کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں یہ عملی عبادت ہے یہ کیا ہے؟ عملی عبادت اس کے میں میں سموت دینا چاہتا ہوں کہ یا سمسی نے فرمایا کہ جب وہ دوسری آمد کی ہوگی بلکہ کہیں گے اپنے لوگوں سے امانداروں سے کہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو میں بوکھا تھا تم نے مجھے کھانا دیا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا بیمار تھا تم میرا پتہ لینے کے لیے آئے جیل میں تھا تم نے میری خبر گری کی تو لوگ کہیں گے کہ کب تو بوکھا بیاسا ننگا تھا تو یا سمسی کہیں گے جب تم نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور یہ عملی عبادت ہے اور آج جو اگر آپ یہ آئے ہیں ان کے اسے عبادت میں شریک ہونے کے لیے تو آپ عملی عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں حضیٰزو آج جو پیغام ہے میرے اور آپ کے دی ابھی پادر صاحب نے آپ کے صاحب نے تسانی کیوں کہ کلیشیا کے نام جو پالوسر صلی خط لکھا ہے اس کا چوتھا باب اور اس کے تیرے ہی آئے پالوسر صلی وہاں کہتے ہیں کہ بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نواقف رہو تاج اوروں کی معنی جو نا امید ہیں غم نہ کرو بڑا خوبصورت پالوسر صلی نے ان کو خط لکھا اور پالوسر صلی کا خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کلیشیا میں جو ایمان کے لحاظ سے کمزوری ہیں ان کو دور کیا جائے کیونکہ کلیشیا یہ تسانی کی کوئی کلیشیا ابھی ایمان میں اس قدر پھکتہ نہیں ہوئی تھی ان میں ملا جلا رجان تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جائے گا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور اس طرح کے وہ رجان میں مبتلا تھے اور پالوسر صلی نے ان کے اس رجان کو بھاپ لیا اور خط لکھنے کے ضرورت محسوس ہوئی اور کہا ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نواقف رہو تاکہ اوروں کی معلوم جو نا امید ہیں غم نہ کرو اے بھائیو اے بھائیو سے مراد ہے اے ایماندارو اے ایماندارو ہم نہیں چاہتے یعنی جو ہم خدمت کرنے والے ہیں پالوسر صل کے ساتھ اور بھی خدمت گزار تھے خدمت کرنے والے اس کے ساتھ ہی تھے وہ بلکہ دیگر ایمانداروں کو ساتھ ملا کر کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نواقف رہو اب پالوسر صل نے ایمانداروں کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ بولا اور کہا جو جنہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مر گئے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ سوتے ہیں یہ کیا ہے یہ سوتے ہیں کلاب ایم قدس میں لکھا ہے کہ ایماندار مرتے نہیں ہیں بلکہ سو جاتے ہیں اور جو سویا شک سے اسے دوبارہ اٹھنے کی امید ہے ایماندار مرتے نہیں ہیں بلکہ انتقال کر جاتے ہیں یعنی ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اس جہاں سے اگلے جہاں پنچا دیے جاتے ہیں پالوسر صل کے کہا کہ تمہیں نا امید ہونے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح دوسری اقوام غم کرتی ہیں تمہیں ویسا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس تو بہت بڑی امید ہیں پرانے وقتوں میں بنی اسرائیل بھی جب لوگ مرتے تھے دفن کیے جاتے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ زمین کے نیچے پتال میں چلی جاتی ہیں اور اس پتال کو وہ یہ پرانے اہدنامے میں نام دیا کرتے تھے شیعر اور اسے حدیث بھی کہا جاتا تھا اور اس کا جو ترجمہ تھا پتال اسے کرتے تھے وہ عالمِ اسفل تختِ علشری عالمِ اروا روحوں کا ٹکانہ روحوں کا جہان اسے کہا جاتا تھا اور اسے تاریخ اور اندری جگہ بھی کہا جاتا تھا اور اس کا نائم ایک اور وہ بولتے تھے بھرزخ اور وہ یہ کہتے تھے کہ روحیں جو ہیں وہاں چلی جاتی ہیں اچھی روح بھی وہی جاتی ہے اور بنیگار کی روح بھی وہی جاتی ہے اب ان کا ماتم کا جو ترکہ کار تھا ان کا جو ماتم کا جو ٹائم تھا وہ چالیس دن کا تھا اور کئی لوگ تو ستر دن تک باتم کرتے تھے اور وہ نیچے بیٹھتے سر میں خان ڈالتے ٹارٹ اوڑتے جیسے آپ عیوب صاحبر کو دیکھیں کہ وہ بھی نیچے بیٹھا تھا ٹارٹ اوڑا اور دیکھیں دعوت نبی بھی اور اس طرح دیگر بھی لوگ اسی طرح ماتم کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب جو وہ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا جب دعوت نبی وہ کہا گیا کہ وہ ٹارٹ پہ بیٹھا تھا سر میں راک ڈالی تھی اپنے بچے کے لیے تو جب بچہ اس کا انتقال کر گیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے کپڑوں کا انتظام کیا جائے تو اس کو نوکر بڑے حیران ہوئے کہ جب وہ بیمار تھا تو نے ٹارٹ اوڑا راک پر بیٹھا رہا نیچے بیٹھا رہا اور جب وہ مر گیا ہے تو تو کہتا ہے کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے کپڑوں کا انتظام کیا جائے کہتا جب وہ زندہ تو امید تھی کہتا وہ مر گئے ہے اب وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا بلکہ ہم اس کے پاس جائیں گے اب عزیزوں پتال میں بھی دو جگہیں تھی اور ایک کا نام تو دوزک ایک کا نام تھا فردوس یسومسی جب اس سلیپ پر تھے تو یسومسی کے ساتھ دو ڈاکو تھے اور ایک دائیں تھے ایک بائیں ڈاکو اور ایک یسو پر الزامات لگانے لگا یا گلا شکوا کرنے لگا اور دوسرے ڈاکو نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا تو یسو نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو جب یسو مسیح سلیپ پر جان دی تو یسومسی جست خاکی جو ہے وہ گبر میں رکھا گیا اور روح یسو کی کہاں چلے گئی بطال میں اور وہی بطال میں ڈاکو بھی یسومسی کے ساتھ گیا کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا وہاں کہا لکھا ہے آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو ڈاکو بھی اس کے ساتھ گیا اور لکھا کہ یسو نے وہاں جا کر قیدی روحوں میں منادی کی اور قیدی روح وہ روحیں تھی جو ہزاروں سالوں سے ایماندار جو پطال میں تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ پطال میں بھی دو جگہیں تھی ایک کا نام تا فردوس اور ایک کا نام تا دوزگ اور یہ آمنے سامنے تھی آمنے سامنے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب لازر بھی مر گیا اور امیر آدمی بھی مر گیا تو لازر کے روح بھی فردوس میں چلی گئی ہے باپ ابراہم کی گود میں عزیزو پطال کو ایک اور نام دیا جاتا تھا پطال کا جو حصہ تھا فردوس اس کے ایک اور نام دیا جاتا تھا اس کو کہتے تھے باپ ابراہم کی گود اور آج بھی لوگ یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو باپ ابراہم کی گود میں جگہ دینا اور یہ نا امیدی میں دعا مانگتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فردوس والے حصے میں لازر گیا تھا اور دوزک والے حصے میں امیر آدمی امیر آدمی جب ابراہم کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے باپ ابراہم لازر کو بیجتا کہ وہ اپنی گولی کا سر بھیگو کر میری زبان کو ترک کرے میں بڑے عذاب میں ہوں تو ابراہم نے کیا کہا کہ بیٹا اللہ ہم تیرے پاس آسکتے ہیں نہ تو ہمارے پاس آسکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے آواز بھی بڑی آسانی کے ساتھ سن رہے تھے اور جواب بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو کہتا ہے تیرے اور ہمارے درمیان بہت بڑا گڑا ہے خلا ہے نہ ہم تیرے پاس آسکتے ہیں نہ تو ہمارے پاس آسکتے ہیں ممنوع علاقہ ہے یہ یعنی تیرے پاس نہیں آسکتے نہ تو ہمارے پاس آسکتے اب عزیز و فردوس کو باپ ابراہم کی گود بھی کہا گیا اور آپ دیکھیں کہ جب یسو مسیح نے منادی کی قیدی روحوں میں تو خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا اور وہ اربعہ جو ہزاروں سالوں سے فردوس میں جس کا نام باپ ابراہم کی گود بھی رکھا گیا تھا اور جسے باپ ابراہم سے منصوب کیا گیا تھا اس ایریے کو فردوس کو باپ ابراہم کی گود سے مراد تھا ایمانداروں کی جگہ ایمانداروں کو باپ تھا اس لیے اس جگہ کا نام باپ ابراہم کی گود بھی رکھا گیا اور عزیز و وہ ایریہ جو تھا باپ ابراہم کی گود کا وہ خالی ہو گیا وہ کیا ہو گیا خالی ہو گیا جب یسو مسیح تمام قیدی روحوں کو آسمان پر لے گئے یہ ذرا اور سے سنیے گئے اور اس کے ساتھ ڈاکوں بھی چلا گیا اور لیکن ہے کہ وہ ایریہ جو ہے وہ فردوس والا عیسیٰ خالی ہو گیا دوزک والا عیسیٰ آج بھی بڑھتا جا رہا ہے گونے گاروں سے اور آج عزیز و بہت سے لوگ ایسے رہنما دعا کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے یعنی نا امیدی میں وہ دعا مانگتے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عزیز کو پھر پتال میں بیجنا چاہتیں کہا بیجنا چاہتے ہیں پتال میں بیجنا چاہتے ہیں اور پتال کا وہ حصہ جو خالی ہو گیا ہے فردوس والا وہی پر بیجنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے بات سمجھائی جیے کہ وہ اسی جگہ اسے بیجنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ حصہ تو خالی ہو گئے جب یہ سمسی آسبان پر گئے تو وہ قیدی ارواح کو اپنے ساتھ اسپان پر لے گئے عزیزوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ نا امیدی میں دعا مانگتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لکھ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو آپ سے خداون میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے کہ وہ اپنی مہنتوں سے ارام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لکھا ہے کہ وہ اپنی مہنتوں سے ارام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی مہنتوں سے ارام پائیں گے نہ کہ آپ کی محنت سے آپ جو محنت کرتے ہیں آپ کی محنت سے نہیں آپ کی دعاوں سے نہیں آپ کے حدیعہ نظرانے سے نہیں عزیزو وہ اپنی محنتوں سے ارام پائیں گے ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن کہا کہ ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہاں لیکن کہتے ہیں کہ وہ اپنی محنتوں سے ارام پائیں گے ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں پالو سرسل کہتا ہے کہ اوروں کی معنی جو نا امید ہے غم نہ کرو تو کیا ایک طرح سے یہ ہمارا ابھی تک غم نہیں ہے ابھی تک ہم نا امید میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں ابھی تک ہمارا یہی تصور ہے کہ ابھی تک ہمارا عزیز جسے جہاں پہنچنا چاہیے ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے عزیزو برسی ہوتی ہے اب سے بات سنیے گوھر سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں پہلی برسی میں بھی وہی دعا کی جاتی ہے کہ اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے دوسری پر بھی تیسری پر بھی چوتھی پر بھی دسویں پر سی پر بھی یہی دعا مانگی جاتی ہے کہ اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے یعنی کئی سالوں سے دعا ایک ہی ہے کہ اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے کیا ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمارا عزیز جو مسیح میں اموہ ہے وہ خدا کے پاس پہنچا دیا گیا ہے ابھی تک تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہی سنیا ہے بہت سے لوگ ابھی تک یہ کہتے ہیں ان کی امید ہے کہ ابھی ایمان دارگروہ پتال میں جاتی ہے کئی دفعہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایمان دارگروہ کہاں جاتی ہے پتال میں جاتی ہے میں نے کہا کہاں ہے کہتا نہیں باپ عبرام کی گود میں میں نے کہا یہ بھی غلط ہے باپ عبرام کی گود میں نہیں ہے پتال میں نہیں ہے بلکہ وہ کہاں پر ہے خداون کے پاس یاسمسی جب آسمان پر جانے لگے تو یاسمسی نے کیا کہا امید دی ہمیں میں جاتا ہوں تمہا لیے جگہ تیار کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا یعنی یسومسی گئے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے انہوں نے وہاں پر مکان تیار کی ہیں اور جب ایماندار کی روح اکثر پوچھتے کہاں جاتی ہیں تو میں یہ بائبل مگرس کہتی ہے کہ ایمانداروں کی روح ہیں جو ہے خدا آمن یسومسی نے جب آسمان پر جاتے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تمہا لیے جگہ تیار کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتا تو میں تم سے کہہ دیتا ان مکانوں میں وہاں پر موجود ہیں وہ آرواں جو ہیں اور وہ آرواں وہی محدود دہی رہیں گی بلکہ اس کے بعد انہیں ایک اور مقام دیا جائے گا اور وہ مقام کیا ہوگا لکھا ہے کہ نیا یرسلم اور وہ نئے شہر یرسلم میں رہیں گے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب ساتوان رسنگہ فونگا جائے گا تو مرد غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے کونسی حالت میں غیر فانی حالت فانی حالت میں ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں منو مٹی کے نیچے امانداروں کو اور اماندار فانی حالت میں دفنائے جاتے ہیں اور غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے ہم نے کل اپنے بزر کو فانی حالت میں دفنایا فانی حالت جو ہے ختم ہونے والی حالت ہے اے انسان تو خا کے خاک میں لڑ جائے گا فنا ہونے والی حالت ہے لکھا ہے کہ فنا کی حالت میں بویا جاتے ہیں اور بقا کی حالت میں جی اور عزیزوں لکھا ہے جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو ایماندار غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور یہی پہلی قیامت ہے یہ کیا ہے اور یہ ہماری امید ہے کہتے ہیں نا امیدوں کی ترے غم نہ کرو کہتے ہیں نا امیدوں کی ترے غم نہ کرو ماتم نہ کرو رو نہ جب رونے کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یسو مسی بھی تو روئے تھے کبر پر جا کر لازر کی کئی دفعہ بہت لوگ کہتے ہیں نا جی یسو مسی بھی رو پڑے تھے بھائی یسو مسی کا رونا اور ہمارا رونے میں فرق ہے ہمارے رونے میں عزیز و ماتم غم ہے یسو کے رونے میں ماتم غم نا امیدی نہیں تھی یسو مسی کو امید تھی کہ میں اسے زندہ کر دوں گا لیکن یسو مسی روئے پھر کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یسو مسی کا رونے کی وجہ کیا تھی یسو مسی کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ قیامت اور زندگی تو ان کے سامنے کھڑی ہے یہ پھر بھی نا امید ہیں یہ پھر بھی کیا ہے نا امید ہیں قیامت بھی ان کے سامنے ہے زندگی بھی ان کے سامنے ہیں یہ پھر بھی نا امید ہیں یہ ماتم کر رہے ہیں یسو مسی ان کی حالت پر رو رہے تھے عزیزو پرانے وقتوں میں جب لوگ روتے تھے ایمان دونوں کو رونا اور لوگوں کے رونے میں فرق ہے نجات دیافتہ لوگ جو ہیں نا امیدی میں نہیں روتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سمسی دوبارہ انہیں زندہ کرے گا پھر رونے کی وجہ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے رونے کی وجہ پرانے وقتوں میں جب اماندار ہوتے تھے اس دور میں یہ کلچر تھا کہ جو شخص انتقال کر جاتا مر جاتا تھا تو اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کو عزت دینے کے لیے لوگ باوازے بلند ہویا کرتے تھے اور رونے کے پیچھے یہ تھی کہ اس کے ساتھ ہمارا بڑا پیار ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑا کیا ہے ان سے ہماری بڑی اس کے ساتھ لگن تھی اور عزیزوں اس کی یاد میں وہ روتے تھے اس کی یادوں کو جو دل میں بسی تھی ان کو یاد کر کر کے وہ اس لیے نہیں ماتم کرتے تھے کہ اب یہ زندہ نہیں ہوگا عزیزوں غیر قومیں روتی ہیں تو ان کے پیچھے ماتم و غم ہے کہ اب یہ دوبارہ واپس رہی آئے گا زندہ نہیں ہوگا عزیزوں اماندار کے رونے میں اور گنے گار کے رونے میں یہ فرق ہے اور یسومسی کا جو رونے میں فرق کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ قیامت اور زندگی تو میں ان کے سامنے کھڑا ہوں یہ پھر بھی رو رہے ہیں مارتہ اور مریم بھی جب یسومسی نے انہیں پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے تو کہتے ہیں اب اس میں سے دبودبو آتی ہوگی تو یسومسی نے کیا کہا اے مارتہ اور مریم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں یعنی قیامت بھی تمہارے سامنے کھڑی ہے اور زندگی بھی تمہارے سامنے کھڑی ہے قیامت کا مطلب زیزو کوئی پہاڑ کا ٹوٹنا فلڈ کا آنا نہیں ہے زمین کا پھٹنا نہیں ہے قیامت کا مطلب جو ہے وہ جی اٹھنا ہے قیامت کا مطلب کیا ہے جی اٹھنا کیونکہ قیامت کا جو لفظ ہے یہ قیام سے نکلا ہے اور قیام کا مطلب ہے قائم ہونا کھڑے ہونا قیامت بھی تمہارے سامنے ہیں اور زنگی بھی تمہارے سامنے ہیں تمہیں ماتم کرنے کی غم کرنے کی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ مجھے تم نے اسے کہاں دفنایا ہے یسو مسی جابا اس کی گبر پر گئے تو کہایا لازر بار آجا اور یسو مسیح نے جب لازر کو آواز دی تو یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح میں لازر کو آواز دے کر زندہ کر سکتا ہوں روز قیامت کے دن بھی اسی طرح اماندار پہلے زندہ ہو جائیں گے نرسنگا پھونکا جائے گا یسو کہنے سے ہی اس کا فرشتہ نرسنگا پھونکے گا اور لکھا ہے کہ اماندار غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور جب وہ غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور لکھا ہے کہ اگر ہڈیاں ادھر بکری ہوں گی تو ہڈیاں ہڈیوں سے جڑ جائیں گی ماس آ جائے گا نسیں آ جائیں گی اور اوپر پوشش ہو جائے گی چمڑا آ جائے گا اور لکھا ہے کہ روح بھی ان میں دوبارہ داخل کر دی جائے گی اور وہ جی اٹھیں گے اور یہی بدن لے کر جی اٹھیں گے جس بدن کو دفنایا گیا ہے یہی بدن دوبارہ جی اٹھے گا عزیزوں پرانے وقتوں میں آج بھی مختلف سخافتوں میں مختلف ملے جلے رجان ہیں جنانی یہ کہتے تھے کہ روح زندہ رہتی ہے بدن مر جاتا ہے بدن نہیں جی اٹھے گا یونانیوں کو یہ کہنا تھا کہ روح زندہ رہتی ہے لیکن بدن مر جاتا ہے بدن زندہ نہیں ہوگا اس لئے وہ اثر ہمارے کلچر پر بھی ہے تو ہم بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے جو عزیز کی روح ہے وہ گھومتی رہتی ہے یہاں پر مجھے نظر آئی ہے مجھے اس نے اٹھایا ہے مجھے کہا ہے کہ دیکھ دے دے میرے دادہ نے نانی نے نانے نے مجھے کہا ہے کہ میٹھی چاولوں کے دیکھ دے دے میں نے اسے دیکھا ہے مجھے اس نی سے جگایا ہے اس طرح کے عزیزوں ملے جلے خیالات جو ہے اکلیسیا میں سے سننے کو ملتے ہیں اور آج بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بدن نہیں روح زندہ رہتی ہے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے خدا کے پاس چلی جاتی ہے اور بدن منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے اور لکھا ہے اے انسان تو خاک ہے خاک میں لوٹے جائے گا اور ہر چیز کا ایک وقت ہے وعیسی قدام میں لکھا ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ زندہ ہونے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور زندہ ہونے کا وقت کا مقرر ہے جب یسو مسیح کی آمدہ ثانی ہوگی یہ ہماری امید ہے کہ یسو مسیح کی آمدہ ثانی یعنی دوسری آمد ہوگی اور لکھا ہے کہ اس کا فرشتہ سات مہن رسنگہ پھونکے گا تو مرد غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہوں گے ان کے بدن جلالی بن جائیں گے جو اس وقت کیا ہوں گے اماندر زندہ ہوں گے ان کے بدن کیسے ہو جائیں گے جلالی بدن اور جلالی بدن کیا ہے جلالی بدن جو ہے نہ ختم ہونے والا غیر فانی غیر فانی بدن اور جس میں نہ پہلی موت کو اختیار ہوگا نہ دوسری موت کو کچھ اختیار ہوگا اس بدن میں پہلی موت کو اختیار ہے لیکن یہ موت جو ہے پہلی موت جو ہے یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے پہلی موت ایماندار کے لیے بہنوں اور بھائیوں خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے پہلی موت جو ہے خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے درنا ہے تو دوسری موت سے درنا ہے اور پھر درنا ان کو ہے جو گنگار ہے ایماندار کو اس موت سے بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسری موت کا اس پر کچھ اختیار نہیں ہوگا جس طرح عزیز و یسو مسیح جے اٹنے والوں میں پہلا پھل ہیں اسی طرح دوسرا پھل میں اور آپ ہوں گے جو یسو باری امان رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے لکھ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو آپ سے مسیح میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے کہ وہ اپنی مہنتوں سے ارام پائیں گے ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں میں نے پیچھے بولی گا لکھ بولیں لکھ مبارک اور مقدس وہ ہیں سب بولیں مقدس وہ ہیں جو آپ سے خدا ان میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے وہ اپنی مہنتوں سے ارام پائیں گے اور ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں عزیزو اس سے بات واضح اور صاف ہو گئی کہ ہم نے جو بھویا ہے وہ ہی ہم کٹیں گے ہماری دعائیں ہمارے نظرانیں ہمارے حدیعے ہمارے لئے کارگار ثابت ہے نہیں ہوں گے اور جو ہم یہاں کریں گے وہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے کیا یہ جملہ درست ہے کیوں بینوں بھائیو نہیں ہم خالی ہاتھ آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ نہیں جائیں گے ہمارے امال ہمارے ساتھ ساتھ جائیں گے چاہے ہم نے اچھے کیے ہیں چاہے ہم نے برے کیے ہیں ان کے مطابق ہمارا حساب ہوگا اور سزا اور جزا کا دار و مدار عزیزو ہماری میندوں پر ہمارے اعمال پر ہوگا جو ہم نے کیا ہے جو ہم نے بویا ہے جو ہم یہاں پر کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلا جائے گا اور اس کے مطابق ہمارا حساب کیا جائے گا اس لیے عزیزو یہ امید رکھ کر دعا مانگنا بند کر دے کہ ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں یہ بڑا ہی گنونہ عزیزو ہمارا تصور ہے اور یہ تصور ہمیں لے ڈوبے گا اور یہ تصور ہمیں عزیزو اس زندگی میں رہتے ہوئے خدا کی پہشچان سے دور رکھتا ہے ہم خدا کی پہشچان تک نہیں پہنچ سکتے اس کے کلام کی گہرائی تک ہمیں یہ سبق جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتا کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں یہ سمسی ہمیں کہیں گے میں بوکھا تھا تم نے مجھے کھانا دیا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ عزیزو یہ سمسی کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا ہے استاد میں کیا کروں ہمیشہ زندگی کا وارس بنوں تو یہ سمسی نے کہا حکموں پر عمل کر تو وہ کہنے لگا میں حکموں پر عمل کرتا ہوں بچپن سے تو کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سارا مال بہتر گریبوں کو بانٹ دے تجھے آسمان پر کیا ملے گا خدا و جسو نے انسانیت کی بات کی کیا بات کی انسانیت کی پھر کس نے پوچھا کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے میں آسان زبان میں آپ کو بتانے لگاؤں یسو نے کہا تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خدا و نا اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت رکھ مجھے بتائیں یہاں کوئی کہا کہ اتنے روزے رکھے جائیں اتنے سجدے کیے جائیں کہا کہ چالیس روزے رکھے گا تو پھر تو نجات اصل کر لے گا کیا کہا کہ اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت رکھ یعنی انسانیت کی بات کی کس کی بات کی انسانیت کی کہ انسانوں کے ساتھ آپ کو رویہ اچھا ہونا چاہی پھر تیسری بات کی یہ سمسی نے کہا کہ ایک شخص یروسل یروسلیم جا رہا تھا اور ڈاکو میں گر گیا ڈاکو نے اسے بارا کھوٹا اس کے کپڑے بھی اتار لیا اسے ادموع کر کے چھوڑ دیا وہاں سے ایک رانوہ گزرا لاوی کترا کر چلا گیا ایک کاہن گزرا وہ بھی کترا کر چلا گیا لیکن وہاں ایک سامری گزرا اور سامری نے اس کے زخم صاف کیے گدر پر لادا اسے اسرائے میں لے گیا اور ڈاکٹر کو بلا کر کہا کہ اس کا علاج مکمل کرنا اور پیسے تجھے چاہیے تو میں تجھے دوں گا تو جس سمسی نے کہا کہ اس کا پروسی کون ہے اس کا خیر کا کون ہے تو لوگوں نے کہا جس نے اس کی مدد کی اور یہ عملی عبادت ہے عزیزوں یہ کریں گے اب پروسی سے مراد کیا ہے پروسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسیح مسیح پروسی جانے یا دائیں بھائیں والا جو ہمارے رہتا ہے وہ پروسی ہے یا ہمارے فرنٹ پر جو رہتا ہے وہ پروسی ہے نہیں بیانو بھائیو ہر انسان میرا اور آپ کا پروسی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ سکھ ہے وہ انسان ہے تو بطور انسان اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کریں مذہب کو چھوڑ دیں بطور انسان اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور یہ عملی عبادت ہے ایک دوسرے کی ذات آپ پات کے بارے میں نہ پوچھے رنگ اور نسل کے بارے نہ پوچھے جب کسی کو کسی کی مدد درکار ہو تو اس کی مدد کرے خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لئے گناہ ہے یہ اس کے لئے کیا ہے اگر آپ نیکی کر سکتے ہیں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں آپ نہیں آتے تو اس کا مطلب آپ گناہ کر رہے ہیں آپ نیکی کرنا جانتے بھی ہیں اور آپ نہیں کرتے تو یہ گناہ کر رہے ہیں بہنوں بھائیو اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یہ خدا کے آئین کے مطابق زندگی ہے اور یہی زندگی گزاریں گے تو اس زندگی کو گزارتے ہوئے آپ یہاں سے ریلپ کر جائیں گے تو یقین رکھیں پھر آپ کے گھر والوں کو آپ کے لیے دعائیں مانگنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنی میند سے اپنے امال کے بالموتے پاری خدا کے پاس پنچا دیے جائیں گے تو عزیزو یاد رکھے گا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خدا کے ساتھ وفدار رہنے کی ضرورت ہے اس کی شریعت اس کے قوانین کو ماننے کی ضرورت ہے اور تب ہی ہمیں عزیزو آخرت میں ہمیشہ کے زندگی نصیب ہوگی آئین آپ نے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں